بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید ملی فیملی جی تو ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے کرم فضل سے شکر سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں ٹپ ٹاپ پوائنٹ فٹ فارڈ جی تو یہاں پر صبح کا آغاز ہو چکا ہے میرے بہت ہی سمپل سے ناشتے کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پر بریڈ جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا دیسی گی لگا کے فرائے کر لیا ہے اور ساتھ لیا ہے ایک فرائے انڈا اور انڈے کے اوپر کالی مرچانہ پکیا جائیں تو بس مزہ ہی نہیں آتا مجھے تو فرائے انڈا بلک پیپر کے ساتھ ہی پسند ہے اور ساتھ ہی بنا رہی ہوں میں اپنی چائے آج صبح صحیح نہ موسم بڑا ہی سہانا ہے اور اتنا پیارا موسم بنا ہوئے گرمی کافی زیادہ کم ہوئی ہے اور آپ مشلہ سے چائے دیکھیں اچھا چائے کو پھینٹا لگا رہی ہوں اور مجھے پھینٹی ہوئی چائے بغیر نہ مزہ نہیں آتا تو بس یہاں پر میں نے چائے ڈالی ہے مگ میں اور ابھی میں کروں گی اپنا ناشتہ اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ بناوں گی بچوں کے لیے ناشتہ بچوں کا وہی بس سیب کا شیک بنانا ہے اور ان کو سیب کا شیک دیا ہے میں نے اور یہ مشلہ شوق سے بھی پی لیتے ہیں تو جو بچے دودھ نہیں پیتے یا سیب نہیں کھاتے ان کو آپ اس طرح سے بنا کے دے دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نہ ضرور بہت مزے سے اس کو پی لیں گے تو بس میں نے یہاں پر لائٹ آف ہو چکی تھی صبح صبح کا ٹائم میں لیکن لائٹ نہیں ہے پھر بھی میں نے ان کو ابھی میں نے شیک بس بنائی ہی تھا تو لائٹ آف ہو گئی تھی اس لئے آپ کو تھوڑا سا ویڈیو میں اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا ہوگا تو بس بچوں کو میں نے ناشتہ دیا اور ساتھ بیٹھ کے میں نے خود ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کے میں نے ان کو بھیجنا تھا ٹویشن کہ یہ ٹویشن چلے جائیں بس ان کو میں نے ٹویشن بھیجا اور ہسپنڈ آج ہسپنڈ کا بڑا موڈ ہو رہا تھا کہ میں ہیوی سا ناشتہ کروں کیونکہ جب سے ان کا ایکسٹینٹ ہوئے یہ بہت کم ہیوی چیزیں لے رہے تھے تو بس آج موسم اچھا تھا تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کوئی نہ زبردستہ ناشتہ کروں تو میں نے جب مجھے انہوں نے کہا کہ ناشتہ آج پراتھے بنا دوں ناشتے میں تو بس پھر یہاں پر میں ان کے لئے پراتھے بنا رہی ہوں تو پراتھا یہ ہے چکور پراتھا اس کو اس طرح سے بیل لیں پہلے بلکل نہ رفلی سا بیل لیں اور پھر اس کو پر گھی لگانا ہے آئل نہیں لگانا پراتھے جو بھی ہونا وہ گھی میں ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن جو کرسپی پانی میں گھی سے آتا ہے وہ آئل سے نہیں آتا دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے فول کرنا ہے اور فول کر کے اس کے اوپر خوشک آٹا سپرنکل کرنا ہے پھر اس کو اس طرح سے فول کر لینا ہے پھر اس کے اوپر گھی لگانا ہے تو بس پھر سکار دپوک گے تو انہوں فول کر لینا یہ دیکھو جو کڈیاں سونیاں ماشاءاللہ ان کی تین بن گئی ہیں تو بس اسی طرح سے پیڑے بنا کے رکھ لینا ہے تو جب ان کو بنا کے آپ تھوڑا سا پیڑوں کو ریسٹ دیں گے تب ہی یہ پراتھے مزے کے بنتے ہیں اور تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں ادر وائز تو میں کہتی ہوں بندے کی بازو پھولنا چورو ہو جاتی ہیں ان کو بیل کے تو پیڑے بنا کے ان کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیجئے گا تو بس یہاں پر میں نے پیڑے بنای ہوئے تھے تو پراتھے بنا کے تو میں بس ہزمان کو ناشتہ دیا اور پھر میں گئی باہر تو دیکھا موسم اتنا زبردست تھا یہ پچھلے والے سہن میں میں آئی تھے تو دیکھا اوپر نا اچھے خاصے کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے تو میں نے کہا یا اللہ شکر ہے اتنا اچھا موسم ہو گیا تو بس یہاں سے پھر میں باقی تھوڑے بہت کام کیے تو کام ظاہری بات ہے موسم اچھا ہونا تو کام کرنے کا بھی مزہ تب ہی آتا ہے ورنہ تو گرمی میں بس انسان کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے دل کرتا ہے بس انسان بیٹھا رہے پنکھیں کے نیچے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے خود ہی کرنا ہے اور کوئی کرنے والا ہے بھی نہیں تو بس یہ دوسری سائیڈ پر میں آئی تو ماشرلہ کافی اچھی ہوا چل لی تھی یہاں پر میرے بڑا دل کیا کہ میں یہاں پر آرام سے چیئر پر بیٹھ جاؤ لیکن پھر وہی کام 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 بس کہنے دے ہیں کہ ساڑھی عورتان دی زندگی موقع دے ہیں موقع جانے پر کام نہیں موقع انہیں کام انہیں کام یقین کرو صبح دلے کے شام تک بس کام ہی کام کری جاؤ کری جاؤ کام فیوی نہیں ختم ہندے ایس طرح لادہ ایک کام ختم کرو دوسرا پہلے ہی تیار ہندہ کہ آکر سانوی دے لو اسی بھی بیٹھے ہیں اسی بھی کھڑے ہیں تو بس جی موسم کو کیا انجوائے کرنا تھا تو بچے آگے ٹوشن سے واپس یہ ماشاءاللہ دعا فاتمہ آ رہی ہے اور یہ اتنا خوش ہو اور اتنا موسم دیکھے کہتے ہیں ہمہ موسم بہت پیارا ہے بہت مزے کا بارش ہوگی ہم نہائیں گے یہ کریں گے تو بس یہ آئی ہے آکر بیٹھی اور سانس بھی اس نے پورا نہیں لیا اور یہ بیٹھ کے بس مجھے ڈٹیل بتانا شروع ہو گئی کہ ممہ اتنی پیاری ہوا چلی ہے اتنا اچھا موسم ہے تو میں اس کی بات سننے لگی تو بس یہاں پر پھر میں ان کے ساتھ باتوں میں لگی اور آتے ہیں انہوں نے مجھے ساری ڈٹیل بتانی ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے کہ ٹوشن میں کس کو آیا کس کو نہیں ہے کس کو مار پڑی کس کو ڈان پڑی تو ساری ڈٹیل یہ میری ماشاءاللہ چھوٹی بڑی یہ مجھے ساری ڈٹیل ہی بتا دیتی آتے ہیں کہ ممہ آج اس کو ڈان پڑی آج اس کو مار پڑی بس بچوں کا یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی شکایتیں جتنی مرضی لگوال ہو ان سے تو بس ابھی یہ آکے بچے بیٹھے تھے تو بارش سٹارٹ ہو گئی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پہلے ہلکیل کی تھی لیکن بعد میں نا ایک دم سے کافی زیادہ بارش شروع ہو گئی تھی اور کہتے ہیں نا مونسون کی ہوایں ہوایں کہہ رہی ہوں مونسون کی بارشیں سونپا دنیا سونپا دنیمی سونپا دنیمی بس یہی حال ہوندہ کبھی کہیں پہ بارش ہو رہتی ہے کبھی کہیں پہ دھوپ ہوتی ہے بس اللہ تعالی کی قدرت ہے کیا کہہ سکتے ہیں شکر اللہ کا الحمدللہ اس نے ہمیں ہر طرح کا موسم دیکھنے کو دیا ہے ہر طرح کا موسم ہمارے نصیب میں ہے ورنہ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جن کنٹریز میں کہ سارا سال سردی بڑھتی ہے وہاں پہ دھوپ نہیں آتی اور بہت سے کنٹریز اتنے گرم ہے کہ وہاں پر لوگ سردی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا احسان ہے ہم پہ کہ ہمیں ہر طرح کا موسم دستیاب ہے تو بارش یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی تیز ہو گی تھی نہیں اگدم سے پہلے تو میرا دل کیا کہ جھاڑو پکڑ کے یہاں پر لگانا شروع کر دوں چھوٹے ہوتے تھے نا نکے نکے تو بارش ہو نہیں سہر میں تو جھاڑو لے کے نا پوری مطلب چھت ساف کر دینی چھت پہ جانا امی کے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ بارش ہونے تو بارش سے جھاڑو پکڑ لینا پوری چھت ہوتی تھی بارش کے پانی سے دھو دینی اور ایسے چھت چمک جاتی تھی اور یہ دیکھیں جی بادل بادل ماشاءاللہ اتنے زیادہ اور اتنے پیارے لگ رہے تھے ایسے جیسے روئی کے گالے نہیں ہوتے اڑتے پھر رہے ہیں تو یہ حال تھا تو میں نے بھی ایسے میرے ساتھ میرے بچے بھی دیکھ رہے تھے تو یہاں نا میں نے کیمرے کو فکس کیا تو بلکل وہ دیکھیں گھر کے نا آپ کو پیچھے سے بادل نظر آئے گئے تو وہ ایسے نظر آرتے ہیں ایسے کوئی اونٹ نہیں ہوتا اونٹ کی کوہان تو بلکل ایسے لگ رہا تھا یہ ایسے کوئی اونٹ بناو تو بس یہ ان بادلوں کو دیکھتے ہیں مجھے نا بچپندی بڑی یاد آئی بچپندی بادلوں کے ایسے ہوتا تھا دیکھنا اور ان میں ایک دوسرے کہنا یہ شکل بنی ہوئی ہے یہ شکل بادلوں میں شکلوں کو ڈونڈنا تو بس یہ بچپند کی یادیں کیا کہہ سکتے ہیں بس یاد ہی آتی ہیں ورنہ بچپند واپس تو نہیں آتا یہی بات ہے تو بس میں بھی بچوں کی طرح لگی ہوئی تھی موسم کو انجوائے کرتے کرتے بس پھر ڈیمانڈ ہو گئی موسم کے لئے ایسے کے پکوڑے بننے چاہیے تو وہ پھر کس نے کرنا تھا جی وہ بھی میں نے ہی بنانے تھے وہی کام 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 تو موسم کو چھوڑا آکے پکوڑوں کے تیاری شروع قدی پالک نہیں تھی تو بس یہ نیچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گارڈن میں لگی ہوتی ہے تو بس یہ ساتھ والوں کے گھر کے باہل لگی ہوئی تھی پالک وہاں سے یہ بیٹا میرا لکیا ہے توڑ کے پالک کو تو فریش تازہ یہ پالک میں کہتا ہوں پکوڑے بہت ہی مزے کے بانتے ہیں تازہ پالک کے اور سپیشل جو گھر کی اگری ہوتی ہے گھر کی اگری ہوتی ہے اس کے تو بہت ہی مزے کے بانتے ہیں اس کا فلیور ہی اور ہوتا ہے جو ہم بازار سے لاتے ہیں بنسبت اس کے یہ گھر کے جو پالک ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے تو بس پھر تو بس پیاز میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور آلو کٹنگ کر رہی ہوں آلو کو نا میں جس طرح چپس نہیں ڈالتے چپس کاٹتے ہیں چپس یہ تھوڑی سے موٹی ہوتی ہے لیکن پکوڑوں میں جب میں آلو ڈالتی ہوں تو تھوڑی سے چپس کی طرح کاٹتی ہوں لیکن تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں تو یہ پھر جو پکوڑیں چپاندے ہیں اس طرح بڑی مزے دلا دے تو اسے کتھی پا کے دیکھو ہے اس طرح انشاءاللہ تو انہوں بڑا ہی مزے آئے گا تو بس ہی بس پھر کیا سارا سامان وغیرہ بنایا ساتھ ساتھ پھر رات کے کھانا بھی بنانا تھا مجھے تھا کہ میں اگر پکوڑے بنانے میں لگ گئی تو پھر رات کے کھانا رہ جائے گا اور گیس دا تھے کھانو پتا کہ وجہ اندائی گولا ٹیموں ٹیم ہی اور کچھ ہوئے نہ ہوئے گیس تھے انجہ ٹائم تھے بند کر دیا نا جیس طرح اسی ہونا تھا کوئی ادھاہار نہیں دینا ہندہ کہ سانو ادھاہار موف تک گیس دے رہا کہ بس انہیں ٹائم دی دے دی تھی تھی اس ٹائم بند کر لی تو بس یہ گیس تھا بھی تھوڑے لالش منو سی ایس لی پھر میں دو دو پنگیں کٹھی ہی لے ایک طرف میں نے یہ ثابت مسر رکھے ثابت مسر میں بھی میں نے ساتھ پیاز لسن اور کچھ سپائسز ڈال دیے سپائسز اب اپنے حساب سے ڈال لیجی میں نے بھی بس اپنے حساب سے ڈال لیے اور اس میں پانی ڈال کے تو اس کو میں نے ایک چولے پہ ثابت مسر رکھ دیے پکنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہی میں پکوڑوں کا مکسچر بھی بنا رہی تھی کہ چلیں دونوں کامنا ایک ساتھ ہی ہو جائیں ورنہ یہ ہونا تھا کہ پھر ایک چیز بننی تھی ایک رہ جانی تھی مشکت تو تھی تھوڑی سی میرے لیے لیکن پھر کیا جی کرنا تو ہے ہی نا تو بس حالو پیاز پیاز جو تھی ان کو اچھی طرح مسل کے دھولیں تو ان کے یہ جو جتنی بھی لیئرز ہیں وہ سیپرٹ ہو جاتی ہیں سبز مرچیں کارڈ کے ڈال دیں ایک لیمو بھی نچوڑ دیتا کہ چلو جی زیادہ ٹیسٹ بڑا اچھا یہ ہو جائے گا لسن پیس کے ڈالا پیس کے نہیں مطلب کوٹ کے کوٹ کے لسن ڈالا تو یہ سارے سپائسز ہیں جن میں زیرہ ہے کوٹی ہوئی لال مرچ ہے اچھا وہ تھوڑا سا نا تو آپ کو میٹھا سوڈا ہے اور ساعت گرم مسالہ سابت دھنیا کسوری میتھی آلو جو مسالے میں پورے دسیں مسالے فٹا کٹ پائے ہوئی گئے اس لئے آپ نے خود ہی دیکھ لیجئے کون کون سے مسالے میں نے ڈالے تو بس یہ نمک ڈالا تو ان کو ہم نے بیسن ڈال کے مکس کر لینا اچھی طرح سے اچھا میں آٹھا ضرور ڈالتی ہوں یقین کرو آٹھا پا کے جڑے پکوڑندہ پکوڑے ماشیلا سے ریڈی ہیں ساتھ رائتہ بھی بنایا اور رائتے کے اوپر میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا یہ اچھا پکوڑوں پر بھی ڈالا ہے ایک لیمانو چھوڑ کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے پکوڑوں کے اوپر بھی سپرنکل کیا مطلب چھڑک دیا اور تھوڑا سا رائتے کے اوپر بھی چھڑک دیا تھا کہ چھڑک دیا فلیور ذرا اچھا سا ہو جائے ورنہ چٹنی تو میں نے سبز دھنیا پودینے اور سبز مرچوں کی سبز مرچوں کی بنائی تھی اور اوپر میں نے ڈالا تھا چاٹ مسالہ اچھا جی اب پکوڑے تو ریڈی ہوگئے پکوڑے میں نے ان کو دیا کھانے کے لیے اور ساتھ ہی میں نے چولہ خالی ہوا تو گھیر ڈالا لسن ڈالا زیرہ ڈالا اور یہ چیزیں ڈال کرنا میں نے رکھتی ہے یہاں پر زیرے والے چاول اور یہ آپ یقین کریں مصروں کے ساتھ اتنے اچھے اتنے مزے کے لگتے ہیں نا مجھے تو بہت پسند ہیں اور یہ ڈالا ہے میں نے چکن پاودر فلیور کے لیے اسے چاول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ساتھ ایک چمچ ڈال دیا میں نے نمک کا تو بس اچھی طرح سے ان کو ہلا جھلا کے تو پانی ڈال دیا اور ہی ہی منوسا چڑ گیا پانی ڈال کے تو بس اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا مصر بھی میرے مشلہ سے پک چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے تڑکا بنایا گھی ڈالیا گھی میں زیرہ اور زیرے کو اچھی طرح سے کڑکڑا لینا ہے تو ساتھ آپ چھوٹی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی ویسے تھی میرے پاس اہو ہی میں ہڑ ہر آم ہو گئی میں نے ڈالی نہیں آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈال لیچے گا تو بس ایسے پھر چھن کر کے اس کو تڑکا لگا دینا ہے تو مشلہ سے چاول ڈال دی پانی بوائل ہوا تو چاول ڈال دی ہے میں نے چاول بن گئے تو ساتھ ہی میں نے ان کے ساتھ سیلڈ نہ ہو گرمی ہو سابت مصر ہو چاول ہو سیلڈ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو میں نے جلدی جلدی سے پس پھر پیاز کٹا لیئرز والا پیاز سیلڈ میں اچھا لگتا ہے تو میں نے اسے اس کے لیئرز سیپریڈ کی نمک ڈال کے اس کو میں نے ڈکھ دیا پھر پانچ سے چھے منٹ ہی ساتھ ہی دیکھیں چاولوں کو دم بھی آ گیا تو چاول ریڈی ہوئے ساتھ ہی سیلڈ بھی ریڈی کر رہی تھی تو ماشیلہ ماشیلہ یہ تھا سارے دن کی روٹین بیزی روٹین بیزی بیزی اتنا کچھ کام دن میں ہوتا ہے اور اب اس میں میں نے صرفائیاں نہیں دکھائیں برتند ہوتے نہیں دکھائیں اور ڈیلی جو بچوں کے کپڑے واش کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کبھی میں نے دکھائے اتنی سارے کام ہوتے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں میں گھر کے ماسی ہوں ماسی تو بیسی ماشیلہ مزے سے چاول کھائے ہم نے مزے لے لے کر تو مجھے امید ہے میری آج کی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جاتے ہوئے جو ہی بات خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی دلی جائز خواہشات کو پورا فرمائے ہم سب کے دسترخون کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جائے آمین اپنا بہت سے رکھیے کا خیال میرا کیجئے گا انتظار تو میں آنگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامیوں ناصر ہو سا بہت چڑھ گیا اس لئے اللہ حافظ